اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے امیتی آپ سے بسی ہوگی نیو اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے فراز روچکے ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں قوید کی خبروں سے ہمیشہ کلیے اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ صورت سے لے کے آخر تک بھی سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ ایمپورٹنٹ جائے انفرمیشن لینے والا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں پچھلے کچھ دنوں میں کیا چیز چلی ہے قوید کے اندر کیا چیز نہیں چلی ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور کچھ لوگوں کی انٹری کے حوالے سے بات کریں گے کونسے لوگ ابھی قوید میں انٹری کر سکتے ہیں اور نارمالی فلائٹ کے حوالے سے کیبنیٹ کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں کیا فیصلے لیے گئے کیا نہیں تو سروں سے لے کے آخر تک ویڈیو میں بنے رہیے گا کوری ڈیٹیلز آپ کو مل جائے گی اور انڈیا کے اندر جو ہے وہ اوکسیزن جو ہے وہ انڈیا کے اندر بھیج دیا گیا ہے کتنا بھیج آ گیا کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو چلیے فیڈیو کی ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن سبراہ میں آپ کو بتانے والا ہوں چینل پر ہمارے پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ پر آئیکن ضرور کرس کرتے ہیں تاکہ ہمیشہ آپ کو اچھی تیرے کیسے اپڈیٹ ملتی رہے ہیں اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جوڑے رہے ہیں اگر اس ویڈیو کو فیس بک پیچھ پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیچھ کو بھی ضرور سے ضرور فلو کر لیں تاکہ ہمیشہ آپ کو اس پر بھی اپڈیٹ ملتی رہے ہیں تو سب سے پہلی اپڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو بڑی اپڈیٹ آر یہ نکل گیا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے سعودی نے بھی جو تھی وہ انڈیا کی مدد کی تھی جیسے کہ آسی ٹن جو ہے وہ آکسیزن وغیرہ بھیجا تھا اور اسی طریقے سے قوید میں بھی جو ہے انڈیا کی مدد کیا اس کا ویڈیو بھی میں آپ کو کوشش کروں گا لاشٹ میں اٹیج کر دوں یا پھر اس کا ویڈیو جو آنلی وہاں سے جاری کیا گیا ہے جو آکسیزن بھیجا گیا ہے تو اس کا ویڈیو ایک الگ سے میں آپ کو دے دوں اور جو ویڈیو ان کی طرف سے جاری کیا گیا ہے توٹلی وہی ویڈیو تو چالیس ٹن جو ہے آکسیزن انڈیا کے اندر بھیجا گیا ہے اور اس کا ویڈیو بھی جاری ہو چکا ہے اور جو ہے وہ آکسیزن اب ان لوگوں کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند رہے گا جو لوگ ابھی تردددد کے مر رہے ہیں اور انڈیا کے اندر یہ زیادہ حالات خراب کرے ہوئے ہیں جو آکسیزن کی کمی ہو رہی ہے اس کی بھی نم پر زیادہ حالات خراب ہیں اگر آکسیزن کی کمی نہیں ہو تو جہاں ابھی سو لوگوں کی موت ہو رہی ہے اور آکسیزن کی کمی نہیں ہوگی تو انشاءاللہ 90% لوگ بستے رہیں گے تو یہ ساری چیز چل رہی ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کرونا وائرس کی مہماری پہلے بھی آئی تھی لیکن جو پہلا تھا اس ٹیم پر آکسیزن کی کوئی کمی نہیں تھی لوگوں میں اتنی جو تھی بہوچال نہیں مچ ہوئی تھی ابھی جو لوگ مر رہے ہیں زیادہ تر وہ آکسیزن کی کمی کی بھی نمی مر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ سبھی کنٹریان چاہے ہیں وہ یورپ کی ہوں یا پھر جتنے بھی جسے سے کنٹریان ہوں یہ ہوں کوئی بھی کنٹری ہو تو ساری کنٹریان ابھی انڈیا کی ہیلپ کر رہے ہیں اور سبھی کنٹیاں آکسیزن چاہے وہ وینٹی لیٹر ہو یا آدھر جو بھی سامان ہو جو میڈیکل میں کام آتے ہیں جو لوگوں کو ضرورت مند ہوتے ہیں تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو لیے بھیجی داری ہیں الگ الگ کنٹریوں سے الگ الگ جگہوں سے تو یہ اچھی اپ ڈیٹ ہے چالسٹن جو ہے اوکسیزن وہ انڈیا کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے اب بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جو اگلی اپ ڈیٹ آ رہی نکل کے وہ آلی اینٹری کے حوالے سے اینٹری جو ہے قویدی ناغریکوں کے یعنی جو قویدی سے ریزن ہیں ان کی اینٹری جو ہے وہ شیپ مین کے ذریعے وہ جو ہے اینٹری کر سکتے ہیں ہمیں فلال میں لیکن جو فرائٹ کے حوالے سے یا کسی بھی طریقے سے آدھر جو جگہوں سے اینٹری کرنے وہ نہیں کر پائیں گے تو یہ ایک اچھی اپ ڈیٹ بول سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کافی سمیں سے اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ ہمیں کب اینٹری ملے گی کب اینٹری ملے گی تو ان لوگوں کے لیے اینٹری اوپن ہے وہ آرام سے اینٹری کر سکتے ہیں اور اب بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف یہاں پہ کافی زیادہ لوگ بولیں گے کہ ہم بھی اجنبی یا جو بھی آدھر ویزا رکھتے ہیں جو قوید کے ناغریک نہیں ہیں وہ لوگ اینٹری کر پائیں گے نہیں تمہ آپ کو یہاں پہ خلاصہ کر دیتا ہوں کہ وہ لوگوں کے لیے اب بھی کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں آیا ہے لیکن اگر کچھ بھی اپ ڈیٹ آتا ہے تو ہم آپ تک ضرور شیئر کر دیں گے یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے انٹرنیشنل فلائٹ کے حوالے سے ائرپورٹ کے حوالے سے جو فلائٹ اوپن کرنے کے حوالے سے اب بھی جو گیوینٹ کی میٹنگ ہو رہی ہیں ان میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اب بھی جو اوپن کیا جائے گا لیکن ان کو جو ہے ٹال دیا گیا ہے یعنی کہ اگلی جو میٹنگ ہو گی اگلی ہو یا پھر اس سے اگلی میٹنگ ہو اس میں کچھ نہ کچھ فیصلہ لیا جائے گا انٹرنیشنل فلائٹ کے حوالے سے اور ان کنٹریوں کی فلائٹ جلدی انشاءاللہ شروع ہو جائے گی جن کنٹریوں میں کرونا وائرس کی مہماری جو ہے وہ کافی زیادہ کم ہے اور نورملی طریقے سے جس طریقے سے پہلے کسی زیار ہے اگر اسی طریقے سے مہماری ہے تو ان کنٹریوں کی فلائٹ جلدی اوپن کر دی جائے گی لیکن جو بھی رول ریگولیشن ہے چاہے وہ کرونا وائرس کو لے کر رہا ہوں یا پھر آدھر چیزوں کو لے کر رہا ہوں وہ سارے فولو کر دو آپ لوگ انٹری کر پائیں گے لیکن جیسے ہی کچھ اپڈیٹ آتا ہے اگلی میٹنگ ہو اس سے اگلی میٹنگ میں تو ہم آپ تک ضرور شیئر کر دیں گے بڑھتے ہیں اگلی اپڈیٹ کی طرف جو اگلی اپڈیٹ آ رہی ہے اس مہینے کے اندر لاشپ تک دو ہزار دو سو سترہ جو ٹیچر ہیں وہ کوئیت کے اندر انٹی کرنے والے ہیں یعنی کہ یہ جو ہے سارے الگ الگ کنٹیوں سے چاہے وہ انڈیا ہو پاکستان ہو یا پھر کوئی بھی ایشن کنٹی ہو تو ان کنٹیوں سے سب ہی سے جو ہے یہ دو ہزار سترہ ٹیچر جو ہیں وہ دو ہزار دو سترہ جو ٹیچر ہیں وہ کوئیت کے اندر انشاءاللہ جو ہے وہ جلدی ہی انٹی کرنے گے یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں یہاں پہ یہ ساری چیز کوئی بھی جاری نہیں کی گئی ہے کہ بھئی اتنے ٹیچر جو ہے اس کنٹی سے آئیں گے اتنے ٹیچر اس کنٹی سے آئیں گے لیکن اس مہینے کے لاشپ تک جو مہی ابھی چل رہا ہے اس کے لاشپ تک انشاءاللہ دو ہزار دو سو سترہ ٹیچر جو ہے وہ کوئیت کے اندر انٹری کر جائیں گے باقی اس کے حوالے سے کوئی بھی اگر اپ ڈیٹ آ دیا بھائی کتنے ٹیچر کونسی کنٹری سے آئیں گے کہاں سے آئیں گے کیسے آئیں گے تو ہم آپ کے سامنے ضرور لے کر آ جائیں گے اور وہ لیسٹ آپ کو بتا دیں گے کہ اتنے ٹیچر اس والی کنٹری سے آ جائیں گے اور یہ ساری اپ ڈیٹ آ رہی نکل کے پھر حال میں یہی ہے کہ دو ہزار دو سو سترہ ٹیچر جو آپ نے تیاری کر لیں اب وہ ہو سکتا ہے آپ کو اپنی کم جو آپ کے سکول وغیرہ جو کولیجز وغیرہ ہیں وہ آپ کو خود کونٹیکٹ کر لیں کبھی آپ لوگ تیاری کر لیجئے یا پھر آپ ان سے کونٹیکٹ کر لیجئے تو یہ آپ کے لیے کافی اچھی اپ ڈیٹ ہو سکتی ہے کہ آپ اس چیز کا فائدہ لے سکتے ہیں بڑھتے ہیں اگلی بریٹ کی طرف جو اگلی بریٹ آریہ نکل کے وہ آ رہی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کرفیو کے حوالے سے ابھی کافی زیادہ جو ہے وہ لوگ ہمیں سوال جواب کر رہے ہیں کمنٹ ووکس میں کہ بھئی جو کرفیو ہے کیا یہ ایت پہ لاغو رہے گا یا نہیں رہے گا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر جو کرفیو کے آپ بات کر رہے ہیں تو یہ کہ جو کرفیو رہے گا وہ ایت پہ بھی ابھی اسی طریقے سے جو چل رہا ہے جو ٹائم ٹیبل چل رہے ہیں کرفیو کے حوالے سے جو چیزوں کو اپن کیا ہوا ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے ابھی چلتا رہے گا ابھی اس کے حوالے سے اوفیشل یا کسی بھی طریقے سے کوئی بھی اس میں چینجز کرنے کی یا بدلاؤ کرنے کی کوئی بھی ابھی اپ ڈیٹ نہیں آ رہی ہے لیکن امید یہ کی جا سکتی ہے کہ جس طریقے سے چلتا رہے گا اور ایت کے موقع پہ ابھی تو ایت کا آپ کو معلوم ہے دسک دن باقی ہیں تو ایت کے موقع پہ ہو سکتا ہے ایک دو دن پہلے کچھ نہ کچھ اپ ڈیٹ آ جائے کبی نیٹ کی جو بھی میٹنگ ہوئی گی اس میں کچھ اپ ڈیٹ آتا ہے تو ہم آپ تک ضرور شیئر کر دیں گے فیلحال میں یہی ہے کہ آپ کو جو بھی روڈ ریگولیشن بنائے ہوئے ہیں چیزے کے سوسل ایسٹینسی کا مارکس وغیرہ کا اور جو چیزوں کو اپن کیا ہوا ہے جو ٹیمٹیبل دیا ہوا ہے کرفی کے دوران باہن نہ نکلنے کا وہ ساری چیزوں کو آپ کو دھیان میں رکھتے ہوئے باہن نکلنا ہے اور اب جو ٹیمٹیبل دے رکھا ہے جو کرفی کے دوران ٹیم دے رکھا ہے اس دوران تو آپ کو بلکل بھی باہن نہیں نکلنا ہے اگر آپ باہن نکلتے ہوئے پائے گئے تو جس طریقے سے میں نے آپ کو صبح والے ویڈیو ہم بتایا تھا نو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جس میں چھے کوویدی اور تین نون کوویدی ہیں تو اسی طریقے سے آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور آپ پر جو جروانہ بغیرہ بھی ڈالا جا سکتا ہے تو یہ تھی آج کی بڑے بڑیڈ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور دھیان رکھئے گا اگر آپ کو سبودی عرب کے بارے میں انفرمیشن کی ویڈیو شایئے تو لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا میری آپ سے پلیز ریکویشٹ ہے کہ جس طریقے سے آپ پیار محبت اس چینل پر ہمارے دکھا رہے ہیں تو اس چینل کو بھی ضرور جا کے سپورٹ کریں اور اس پر بھی جا کے جو ہے لوگوں کو شیئر کریں اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور گئے اس پر میں ہمیشہ آپ کو سبودی عرب کے بارے میں جو بھی بڑی اپڈیٹ آتی ہے جو بھی اجنبیو کے حوالے سے اپڈیٹ نکل کر آتی ہے وہ ترنت لے کر آ جاتا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ پائی ریمند رہتی ہے تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے رائے مجھے آپ کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں کہ ابھی آپ فیلحال میں کونسی جگہ پہ ہے کوئی بزیبت تو آپ کے سامنے نہیں ہے یا کسی بھی طریقے سے کوئی پریشانی تو آپ کو نہیں آرہی ہے کمنٹ بوکس میں بتائیے اور اگر انشاءاللہ کسی بھی طریقے سے آپ کو سیلی نہیں ملی ہے تو اس کے حوالے سے میں بتائیے ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے کس طریقے سے آپ ایکشن لے سکتے ہیں اور کس طریقے سے اپنی سیلی اٹھا سکتے ہیں تو چلیے پھر ملنگی سے